ٹھیک ہے اسھاں ایکم ناظرین ویلکم پلکٹل ٹی وی آج ہمارے ساتھ بہت بڑے گیسٹ ہیں جے سالک سائر لیسٹ ویلکم ہم اینڈ اب ان سے ہم لن کریں گے کہ کیسے ان کی جنی شروعی اور کیسے انہیں یہ پیٹ چنی ٹی وی کو انٹرڈیوز کیا اور اس کا کیا لیکن میں بہت شکر بزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں زندگی میں پنتاریس سال پہلے میرے سامنے ایک ویژن آیا کہ میں پاکستان میں دنیا میں لاب اینڈ پیس کو کس طرح پر موڑ کر سکتا ہوں کیونکہ پاکستان دنیا کی وہ کنٹری ہے جو اگر آپ دنیا کے بہت سارے اجوبے دیکھیں ساتھ اجوبے ہیں لیکن پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جو یعنی میناورٹی کی بنیاد پر بنی ہے یعنی آپ کوئی بھی ملک لے لیں امیرکہ کینڈ، اسٹریلیا، نیزلینڈ، ہولینڈ، جرمن، فرانس کوئی بھی دنیا کے لے لیں وہ نیشن کی بنیاد پر ہے یعنی آپ اگر کہیں کہ فلسطین جو ہے وہ بھی نیشن کی بنیاد پر ہے فلسطین جو ہے وہ نیشن کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ وہ ازادی کی جنگ جو لڑے ہیں وہ خالدہ لیلکشن ہے جار جرباش کرسٹین ہے تو یعنی وہ نیشن ہے دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ نیشن کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں لیکن پاکستان ایک وہاں کنٹری ہے کہ جو نیشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ میناورٹی کی بنیاد پر ہے کیونکہ اس وقت برہمن جو تھا وہ میجارٹی میں تھا اور مسلمہ جو تھا وہ میناورٹی میں تھا اور انہوں نے جب میناورٹی اور میجارٹی نے آپس کے اندر وہ دیکھا کہ ان کے اندر کلاس ڈویجن ہے کیونکہ برہمن جو ہے ان کے اندر ان کے اندر کلاس ڈویجن ہے وہ انسانوں کے اندر یعنی تقسیم رکھی گئے انہیں کلاس دویجن ہے لیکن اسلام میں کیونکہ کلاس دویجن نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے توسر نہیں ہے نفرد نہیں ہے اسلام میں لیکن کیونکہ ان کی جو برامن ہیں ان کے اندر چھوٹر جو ہیں چھوٹر سے وہ ہاتھ نہیں بلاتے ان کو ڈیگریٹ مدر وہ سمجھ دیا ہے اسے چھوٹی دات کے سمجھ دیا ہے تو اس لیے یعنی پاکستان ایک واحد کنٹری ہے کہ جب مسلمان جو تھے اس وقت انہیں جب یعنی مدر اس جس کنیمکیشن کے خلاف جب آواز بلاتی تو اس میں اور دوسری جو جھوٹر کی جو جگندر لال منڈل تھے وہ ان کے سا شامل ہوئے اور شامل ہو کے تو ملک جو وجود میں آئے تو جب پاکستان بن گیا تو ڈیپین ایٹ ہے کہ کیونکہ وہاں پر زیادہ کسریت میں مسلمان تھے تو وہ مسلمانوں کا ملک کرنا لیکن اس کی بنیاد جو تھی وہ میناوٹی کی بنیاد پر بنے ہیں یعنی تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی ایک واحد کنٹری ہے جو اسرائیل وہ نیشن کی بنیاد پر نہیں ہے وہ بلڈ کی بنیاد پر ہے یعنی وہ بلڈ کیونکہ وہ وہ کسی کو اپنے مظہر میں تبلیغ نہیں کرتے یعنی وہ اپنے مظہر میں کوئی یہودی بن نہیں سکتا وہ بائی بلڈ ہے تو پاکستان ایک بہت کٹری ہے جو محبت کی بنیاد پر بنی ہے لاب اینڈ پیس کو تو یہ دنیا میں اس کا چرچہ اس کو یعنی اس کو جا کر نہیں کیا گیا پاکستان دنیا کہ ایک اجوبہ ہے اگر اس پر صحیح مینہ میں کام کیا جائے تو یہ لاب اینڈ پیس کا گوارہ بنا چاہیے کیونکہ یہ اسلامی کنٹری کا جو تصور جو جاگر کیا یہ سعودیہ نے بہین نے کتر نے مسکت نے امان نے نہیں جاگر کر رہا کیونکہ وہ تو ایک مطلب ہے کوئی اربی ہے کوئی کتری ہے کوئی پلسکینی ہے کوئی یارڈنی ہے وہ نیشن کی بنیاد پر ہے اربی اربی ہے یعنی اربی مسلمان ہونے کے نافے آپ کو نیشنالٹی نہیں دیتے پاکستان بھی مسلمان ہونے کے نافے یعنی برما کے مسلمانوں کو وہ نہیں دے گا نیشنالٹی یعنی کیا کہ اگر اگر اسلام کے نام پر یہ کہا لیا کہ اسلام کے نام پر بنا تبھی اسلام کا کلہ اگر ہوا تو پھر آپ جو اخوانی آئے ہیں اپنا 55 اچاریس اوٹ جو اخوانی آئے تھے آپ نے کیوں نہیں ان کو نیشنلٹی دی اس لیے نے دی کہ وہ انتقلق نہیں ہے پاکستان سے آپ نے جو بنگلہ دیش میں لوگ جو تھے جو نے پاکستان کے نارے لگائے اور پاکستان ان کو آج بھی کیمپوں میں پڑے ہیں جو بیاری ہیں آپ نے کوئی نہیں لائے بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی بہت کنٹری ہے تو میں نے یہ سوچا میں نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان کی صدمت کریں اور پاکستان میں بس جو مینورٹی ہے ڈاک صاحب اسے دنیا میں ایک اسٹیبلش کرے اور ہم کیونکہ یہاں پاکستان کے جو بیس لاکھ مسلمن پاکستانی امریکہ میں کینڈا میں اسٹریلیا میں نیزلینڈ میں ہالنڈ میں جرمن میں فرانس میں تو پھر میں نے سوچا کہ میں اگر اپنی مینورٹی کی اگر عزت خدمت کرنی ہے تو مجھے دنیا کی بڑھ مینورٹی آلائنس کی طرف آنا ہوگا اور ورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل یعنی ایک ورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہم ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس دنیا میں کیا روکنے کا کوئی طریقہ ہے یونیٹیڈ نیشن کے پاس فورس ہے نہیں یونیٹیڈ نیشن کے پاس ہے اصل میں جو یونیٹیڈ نیشن کا چارٹر دیکھیں تو مائنورٹیز کے لیے انہوں نے علیہ در سب بہت در ایک دفائن نہیں کیا ہوا ہاں وہ اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ یعنی آپ کو پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ یونیٹیڈ نیشن کب بنی ہے یہ انہی سو چیس میں بنی ہے اس سے پہلے کون سی تھی اس میں ایک نیشن لیگ تھی وہ سیکنڈ ورڈ وار میں وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ نیشن لیگ جو ہے وہ اپنی وہ مذہب فرسٹ ورڈ وار کے بعد سیکنڈ ورڈ وار میں وہ جھنک کو روک نہیں سکی یعنی نیشن لیگ کے دوران یونیٹیڈ نیشن کے مقابل یعنی اس وقت تھی تو پانچ کرون لوگوں کا زیاں ہوا سیکنڈ ورڈ وار میں اگر پانچ کرون کے زیاں ہونے کے بعد وہ ختم ہوگی بلاسٹ ہوگی ختم ہوگی کیونکہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پھر یہ نئی جو بنی ہے یہ یونیٹیڈ نیشن بنی ہے اگر یہ بھی تیسری ورڈ وار کو جو اس وقت یعنی بڑا تصادم کا اقترح ہو رہا ہے اگر یہ کامیاب نہ ہو سکی یہ مذہب ایک روکنے میں تو تیسری ورڈ وار میں یعنی یہ نیشن لیگ بھی یہ اپنا یونیٹیڈ نیشن بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ اگر اگر اس وقت جدید یعنی مذہب ہے کہ اب تو جدید اتھیار بان چکے ہیں اس وقت اگر ناگا ساکہ ہیرا شیما اور ناگا ساکی میں اگر اس وقت بم بلاسٹ ہوگی اور آج بھی کہتے ہیں کہ بچے وہاں پر مزور پیدا ہو رہے ہیں آپ تو سمجھ دیں ساری تینکنگ کو اور تھیوری کو تو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ہماری پاس ایک کوئی اپشن ہے کہ ہم یونیٹیڈ نیشن جو ہے وہ اس وقت تو ان کا چارٹر بنا ہوا ہے ہومنز رائٹ کا لیکن اس چارٹر پر سنیچر کرواتے ہیں ہمارے پاکستان کی طرف سے صدفر اللہ خان جا کے سنیچر منورٹی رائٹس کے سنیچر کر کے آیا تھا لیکن اس کی وائلیشن اگر کوئی ہومنز رائٹ کی وائلیشن کو کرتا ہے تو اس کی سبق ہے کوئی سبق نہیں یعنی یہ کیسا لاح ہے یونیٹیڈ نیشن کا کہ ہومنز رائٹ کی جو وائلیشن کرتا ہے اس کا کوئی سبق نہیں تو یہ مدد پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اور یہی ہے کہ جو منورٹیز کے آپ نے بات کی ہے جو یونیٹیڈ نیشن کا بھی چارٹر ہوئی سارے کوئی مجورٹی بیٹھ کے انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائٹ کر لیے تھا لیکن یہ اچھی بات ہے لیکن کوئی اتنا بات نہیں کی کہ جو باقیوں کے رائٹس ہیں چاہے ادھر مائنورٹیز ہر جگہ ہیں دنیا میں ہم لوگ بھی ادھر مائنورٹی ہیں اور آپ نے بھی بھو ٹھیک کہا کہ جو اپا نائنی پورٹی سیمن میں بنا تھا تو وہ ادھر کے مجورٹی اور مائنورٹی اس کے ڈیفرنس تھا اور وہ مائنورٹی کے لیے بنا تھا ہے سبھی اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلیٹی کم ہے آپ یعنی مائنورٹی جو ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو پرچن تھا پاکستان کا اس کے پرچن میں گرین جو پاکستان کا جو ہے وائد جو ہے مائنورٹی کا ہے یہ دنیا کے وہاں کنٹری ہے اس کو ابھی پاک ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا اس لیول پر اسٹیبلش ہی کیا تو ہم ورلڈ مائنورٹی الائنس کو جو ہم ادھر کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک تو چیز یہ ہم کرنا چاہے ہیں کہ ہم تیس ایڈوکیشن فورس بنانا چاہے ہیں اچھا پیس ایڈوکیشن فورس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہماری ورلڈ مائنورٹی الائنس کے جو ہندو نمائن دے ہوں گے کینڈا کا جاپان کا اسٹریلیا کا نیدلینڈ کا ہالنڈ کا یہ جو ہندو نمائن دے ہوں گے ہم ان کو یعنی کٹھا کر کے ہندوستان میں یعنی نمائنگی کے لیے بھیجیں گے کہ وہ جائیں گے جب فساد ہوگا وہ جا کے پریس کانفرنسے کریں گے وہاں پر جا کے وہ یہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے کہ دیکھو ہند اچھا پیس ایڈو بھائیو ہمیں ہم آئے ہیں ڈپان سے آئے ہیں کینڈرز ہیں امریکہ سے آئے اسٹریلیا سے آئے پاکستان سے آئے اگر آپ یہاں پر مسلمانوں کو ہٹ یعنی ماریں گے یا ان کی ان کی مسجدوں کو جلائیں گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ مندر جلیں گے کہاں دوسری کنٹریوں میں تو یادہ مددلہ ہم نے احساس دلانا ہے کہ ساڈی پینٹوارڈی پینٹ کے لیے ہیں ہماری بہن تمہارے گاؤں میں ہیں آپ ہماری بہن کا خیال رکھیں آپ ہماری بہن تو یہ ہے پیس ایڈوکیشن پس پھر آپ کے پاس دنیا میں ایک میناورٹی میجارٹی پیس یونیسٹی کی ضرورت ہے تاکہ میجارٹی میناورٹی کو یعنی سیلیبس کے ذریعے ریسپیکٹ دے اور میناورٹی جو ہے وہ میجارٹی کو ریسپیکٹ دے اور تیسرا ایک انٹرنیشنل اس وقت جب میں نے یہ پنکالی سال پہلے سوچا اس وقت اپنا ٹی وی سٹیشن نہیں تھے بیجیٹر وغیرہ کوئی نہیں تھے لیکن آج اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ٹائم ٹائم جو ہے وہ مغربیتے یعنی اپنا جو انٹرنیشنل ٹائم اس کی ہمچارے تھے کہ یعنی لیکن اب کیونکہ یہ سارا نظام جو ہے بہت آگے چلے گیا اب ہم انٹرنیشنل ایک ٹی وی کی ضرورت ہے کہ جو دنیا میں پیس اور لف پر ہوتا ہے دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں بلکہ ہم یونیٹڈ نیشن کو اس میں ایگری کریں گے کہ وہ اس میں یونیٹڈ نیشن جو اسے سپانسر کرے گا اس کی کرنی مجبوری ہے چاہو یا نہ چاہو تمہیں مسکرانا پڑے گا یہ اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے تو میں یہ ورلڈ میناورٹی الائنس کا ایکچولی ہم ایک دنیا میں ایک سرپرس کی تلاش میں ہیں اور انشاءاللہ جلد مل جائے گا کیونکہ ہم سرپرس تو لینے کے لیے بہت ہے ہمارے پاس یعنی بڑے 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 یعنی بلینر لوگ ہیں بڑے بڑے ملینر لوگ ہیں لیکن ان کا برین جو ہے ان کا برین اس کو کہ میں چار دفعہ کومیس ایمی کا ممبر بنتے بنتے مجھے ورلڈ میناورٹی الائنس کا میں نے یہ سوچا کہ میں کل کو مجھے پوچھیں گے جی آپ اس دن دن بڑے سوچ رہے ہیں پلان تو آپ کی پہچان کیا ہے تو مجھے پہچان بناتے ہو مجھے پنتالیس سال لگے ہیں اب یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چار دفعہ کومیس ایمی کا ممبر ہوں وہ فاقی وزیر رہا ہوں نوبل پیس پرائز کے لیے نامی نہیں کہ میرے کتاب امریکہ میں چپی پی جننی جولیس سالت ہے میزان پر بھی ہے تو اب میں کون بن گیا ہوں تو خدا میں نے چاہا تو مجھے اب ایک پیٹرن جو ہے یہ دنیا میں پیٹرن یہ آپ کا پیغام کے ذریعے یعنی جائے گا یہ دنیا میں مجھے ایک پیٹرن کیونکہ میں امریکہ سے آگیا ہوں واشنٹنگ میں آیا ہوں واشنٹنگ میں سب سے پہلے میں نے یہاں کام یہ کیا ہے کہ میں نے پریس ہمیں یعنی امریکہ کے پریس ہمیں اپنے پریس شو لگایا ہے جو کہ پاکستانے سے آکھر کوئی بھی آج تک دنیا میں شاید پریس شو نہیں کسی نے کیا میں نے پانچ ہزار کٹنگ سے ان کو میں نے دو دو پھٹکا بڑھا تو میں تھانکس ڈاکٹر کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو آپ اپنا پیغام جائے ہو نہیں نہیں ہماری بڑی خوش سلیر کہ آپ جاتے لوگ ہیں اور پاکستان میں ہیں اور آپ قومی سرمایاں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کریں اور آگے بلکہ ہم بڑھیں اور اور بھی لوگ ایک ایک کر کے کافلہ بنتا جائے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب سب لوگ مل کے اس پر کام کریں یعنی خدا کا شکر یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مجھے پاکستان کے چاروں سوپر وفاق اس کے علاوہ امریکہ، کینڈرہ، آسٹریلیا، نیزلینڈ، ہاللینڈ، جرمن میں سب مجھے پیار کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ تھانکس کار کہ میرے کارما میں شامل ہے صرف ہم نے آرگنائز کرنا ہے ون قریب ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ جانر پاکستان، زندہ آباد اور امریکہ تو آپ یعنی اس کے لیے تو بلیسنگ کرتے ہیں ہمیشہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکریہ、畢لی، خ denominator، M.P. شکریہ شکریہ شکریہ